نگلہ اُدھی میں جو جو کتھا کا آئیو جن رکھا گیا ہے اس کا اُدھی سے ہے کہ ہم سب کے اندر پریم پیدا ہو جائے نفرت مٹ جائے ایک فقیر تھا ایک سادھو تھا ایک گاؤں کے باہر رہتا تھا اچانک کچھ گلت ہوایں گاؤں کی اور جا رہی تھیں اس فقیر نے کہا اے ہواں کے جھکورو اے ہواں کے جھکورو کہاں آگ لے کے نکلے اے فقیر اے سادھو تیرے گام کو جلانے کے لئے جا رہی ہیں ہم ہواں نے کہا تو اس فقیر نے کہا میرا گاؤں بچ سکے تو سویدار جا میرا دیس بچ سکے تو فقیر کہتا ہے کہ میرا گاؤں میرا دیس بچ سکے تو میری جھوپڑی جلا دو سادھو اور سینک یہ دونوں سماج کے لئے کشت سین کرتے ہیں سادھو اور سینک سینک اس لئے کشت سین کرتا ہے کہ میرا دیس میری بھارت ماتا سکی رہے سادھو بھی اس لئے کشت سین کرتا ہے کہ سماج میں پریم کا سنچار ہو اور سماج سکی ہو سادھو بھی کہتا ہے کہ میرا گاؤں بچ سکے تو میری جھوپڑی جلا دو سینک بھی کہتا ہے میرا دیس بچ سکے تو میری دے کو مٹا دو میری مکھ میں گنگا ہو میری تن پہ تیرنگا ہو سینک کہتا ہے کہ میری مکھ میں گنگا ہو اور میری تن پہ تیرنگا ہو سادھو کہتا ہے اس کے واسطے نشار ہے میرا تن میرا من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من اس کے واسطے نشار ہے میرا تن میرا من سادھو نے کہا میرا گاؤں بچ سکے تو میری جھوپڑی جلا دو پتھر جو نفرتوں کے یہ پڑے ہیں راستوں میں پتھر یہ نفرتوں کے جو پڑے ہیں راستوں میں انہیں اُنھیں ایک تا کے ہاتھوں مل کر کے نفرت کے پتھروں کو کسی جھیل میں دوبا دو وہ سیف ایک تا کے ہاتھوں کسی جیل میں ڈبا دو میرا دیش بچ سکے تو میری جھوپڑی جلا دو یہ کتاب پریم کے لیے کی گئی ہے پریم پیدا ہو نفرتوں کی یہ سلائیں کہیں پھک جائیں دور بھائی بھائی میں پریم ہو جائے پریوار میں پریم ہو جائے سماج میں پریم ہو جائے پرماتما میں پریم ہو جائے کتھا میں پریم ہو جائے اور سب سے زیادہ سدگرو میں پریم ہو جائے اور وہ ہوا ہے او جیسی جس کی پاتتا